آپ حضرت خوازہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سرکار کی ایک مرید کی بیٹی کی شادی ہوئی اس مرید نے اپنی بیٹی کو کہا کہ خوازہ صاحب سے ملاقات کر آنا لڑکی تھوڑی کم اکل تھی اس لیے ساتھ تعقید کی کہ خوازہ صاحب جو سوال کرے بس اسی کا جواب دینا اور کوئی فضول بات نہ کرنا لڑکی خوازہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچی اور سلام عشقیہ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا لڑکی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے خوازہ صاحب نے فرمایا میں ٹھیک ہوں پھر خوازہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہارے باپ کا کیا حال ہے لڑکی بولی حضور وہ ٹھیک ہیں لڑکی چونکہ کم اکل تھی اس لیے بولی آپ کے والد کا کیا حال ہے خوازہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہمارے والد صاحب پر ٹھیک ہیں تھوڑی دیر گزری خوازہ صاحب نے پوچھا تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی ہے لڑکی بولی جی سائی میری شادی خیریت سے ہو گئی ہے اور آپ کی بھی شادی خیریت سے ہو گئی ہے خوازہ صاحب نے فرمایا جی ہاں ہماری شادی بھی خیریت سے ہو گئی ہے تھوڑی دیر گزری تو خوازہ صاحب نے پوچھا کہ تمہارے دولے کا کیا حال ہے لڑکی بولی جی سائی میرا دولہ ٹھیک ہے اور آپ کے دولے کا کیا حال ہے آپ رحمت اللہ نے فرمایا جی الحمدللہ ہمارے دولہ بھی ٹھیک ہیں پھر تھوڑی دیر بعد حجت خواجہ صاحب نے لڑکی سے فرمایا کہ کبھی اپنا دولہ دکھاؤ لڑکی بولی جی سائی میں اگلی بار آئی تو اس کو آپ کی بارگاہ ملنے کراؤں گی اور آپ سے ملاقات کروا دوں گی لڑکی ہے تو کم اگل لیکن تھی بہت قسمت والی بولی خواجہ صاحب کبھی آپ بھی اپنا دولہ دکھائیے جب لڑکی نے یہ بات کہی تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ السرکار وست میں آگئے اور فرمایا تم نے میرا دولہ دیکھنا ہے وہ لڑکی بولی جی سائی آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کوٹ مٹھن سے مدینے منورہ تک کے پردے ہٹ گئے اور فرمایا دیکھ اور پتا میرا دولہ کتنا سونا ہے